انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اسے نہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے نہ احساس ہوتا ہے لیکن جب وہ چیز اس کے پاس رکھ ست ہو جاتی ہے اس کے پاس کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ چیز موجود اور محفوظ نہیں رہتی پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی میرے پاس وہ مجھ سے چلی گئی ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہم سے رکھ ست ہو جائیں خدا نہ کرے تو پھر ہمیں بڑی شدہ سے احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے آپ کوسو کذا کے رنگ دیکھتے ہیں دھوپ اور چھاؤں میں لوگوں کے چہروں کو ملاحظہ کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ کر کامل حاج کا ثواب حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی زیارت کر کے آپ اپنے دل میں بہت سارا سرور محسوس کرتے ہیں لیکن یہ ساری نعمتیں اتنی دیر تک آپ کے پاس ہیں جب تک آپ کے پاس آنکھ کی نعمت موجود ہے اگر یہ رخصت ہو جاتی ہے نا اگرچہ اتنی ساری نعمتوں میں یہ ایک نعمت ہے لیکن آپ آنکھ نہیں ہے تو آپ کو تو اپنوں کا احساس بھی نہیں آپ تو اپنوں کے چہرے بھی دیکھ نہیں پائے کوئی بھی نعمت جو آپ کے پاس ہے آپ کبھی محسوس کریں کہ اگر اس نعمت کا وجود ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہماری قیفیت کیا ہوتی؟ یہ سانس ہے ہم دو دفعہ سانس کا استعمال کرتے ہیں ایک دفعہ اندر جاتی ہے اور ایک دفعہ باہر آتی ہے اگر اندر نہ جائے تو بھی مسئلہ ہے چلی گئی ہے لوٹ کر باہر نہ آئے تو بھی بہت بڑی مشکل ہے تو اس کا اندر اور باہر جانا یہ زندگی کا احساس ہے اگر کبھی سانس اکھڑنے لگے اور آپ کے سینے میں آپ کی سانس اٹکنے لگے تو ایک بہت بڑی تشویش ہے ایک بہت بڑی آکسیجن ہے